ختیجہ مسلسل روئے جا رہی تھی اس کی چچی کہنے لگی ارے کمبخت کیوں آنسو بہا رہی ہے کہہ تو رہی ہوں کہ لڑکیوں کی شادی اسی عمر میں ہی ہوتی ہے دیکھ جب تیری دادی کی شادی ہوئی تھی وہ تیرہ سال کی تھی اور جب تیری اممہ بیع کر آئی تھی تو وہ چودہ سال کی تھی تو تو پھر بھی پندرہ سال کی ہے شادی اسی عمر میں ہی ہوتی ہے اتنا رونا دھونا مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب بند کر رونا دھونا ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم تم پر ختیجہ سسک سسک کر رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ چچی میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ کو کیوں میری بات سمجھ نہیں آتی میری عمر کی لڑکیاں دسویں جماعت میں پڑھتی ہیں اور آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں میری جماعت کی کسی لڑکی کی منگنی تک نہیں ہوئی میں کیسے شادی کر لوں اگلے مہینے میرے دسویں کے پڑھچے ہونے والے ہیں آپ کو پتا ہے نا میں نے کتنی محنت کی ہے نومی جماعت میں بھی میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے بہت بڑی استانی بننا ہے یہ میرا خواب ہے چچی ختیجہ نے روتے ہوئے التجاہ کی تھی چاہتی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا کہنے لگی پھر مرگی کی وہی ٹانگ کہ پڑھنا ہے پڑھانا ہے ارے کم بخت ماری تو انہیں پڑھ کر کیا کرنا ہے چل دو چار جماعتیں پڑھ بھی گئی تو کون سا وزیر آزم کی کرسی پر جا کر بیٹھ جائے گی اب کرنا تو وہی ہے نا ہانڈی چولا گھر داری اور بچے دیکھ میری اپنی چار بیٹیاں ہیں اور اس پر تیرے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے اس لیے تیرا بوجھ بھی تیرے چاچا پر پڑھ گیا ہے بار بار اچھے رشتے نہیں آتے اب چھوڑ اس پڑھائی کی باتیں دس دن بعد نکاح ہے تیرا اور نکاح کے بعد تیرا شہر تجھے شہر لے جائے گا میں نے سنا ہے کہ لڑکا بارہ جماعتیں پاس ہے ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی آگے پڑھنے دے شادی کے بعد کر لینا اپنے شوق پورے چاچی کی بات سن کر ختیجہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسو پہنچے تھے اسے لگا تھا جیسے چاچی ٹھیک کہہ رہی ہیں اسے اچھے کی امید رکھنی چاہیے اگر شہر پڑھا لکھا ہے تو اسے بھی تو پڑھنے کی اجازت لازمی دے گا چھوٹے چھوٹے سے تو خواب تھے اس کے شروع سے ہی اپنی جماعت میں اول آتی رہی تھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی اس لیے بڑے نازوں نخروں سے پلی تھی لیکن ماں باپ یہاں ساتھ چھوڑ کر گئے تو جیسے ختیجہ سے جینے کا حق تک چھین لیا گیا تھا چاچہ غریب تھا چار بیٹیاں بھی تھی چچی کی عادت بھی اچھی تھی لیکن برحل اپنی بیٹیوں کے ساتھ ختیجہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھی ختیجہ کو یہ امید تھی کہ شہر پڑھا لکھا ہے تو یقیناً اسے بھی تعلیم ضرور دلوائے گا اس لیے صبر کر کر گھر پر ہی بیٹھ گئی پندرہ سال کی تھی گھر کے کام کاج اس کی ماں نے اس سے کم ہی کروائے تھے چچی نے بھی زیادہ روک ٹوک نہ کی تھی نہ ہی گھر کے کاموں کی طرف لگایا تھا ختیجہ چونکہ اکیلی رہ گئی تھی اس لیے چاچا چچی اپنے قرائے کا مکان چھوڑ کر یہیں شفٹ ہو گئے تھے دس دن بعد ختیجہ کا نکاح ہو گیا راسم شکل و صورت کا تو اچھا تھا لیکن مزاج کا بلکل بھی نہیں تھا غصے کا بہت تیز تھا تعلیم بس دگریوں تک ہی محدود تھی اس کی شخصیت میں جہالت بھری ہوئی تھی نکاح کے فوری بعد ہی اگلی بس پکڑ کر اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ شہر روانہ ہوئی تھی اور گھنٹوں کا سفر کر کے وہ اپنے سسرال پہنچی تو سڑ چکرانے لگا تھا اپنے کمرے میں اس کی نند اسے چھوڑنے آئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا یہ کمرہ تو بلکل خالی تھا وہ ٹک ٹکی باندھیں اپنی نند کو دیکھنے لگی تو نند ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی بھابی جی یہ کمرہ بھائی کا تھا جسے ہم نے دو دن لگا کر خالی کیا تھا تاکہ آپ ٹرک بھر کر جب جہیز لائیں گی تو مہنگے والا فرنیچر یہاں سٹ کیا جائے گا مگر خیر آپ تو خودی مو اٹھا کر صرف تشریف لائی ہیں یہ سن کر ختیجہ کا دل تو گویا کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا غیر لوگ تھے آخر کہتی بھی کیا کہنے لگی کہ میں بیٹھوں گی کہاں جواب ملا کہ فرش پر بیٹھ جاؤ کالین بچھی ہے تنزیہ ہستی نند جا چکی تھی شادی کے نام پر ختیجہ کا پہلے ہی دل درا ہوا تھا اور جہیز کے نام پر اسے ایک چیز بھی نہیں دی گئی تھی اسی وجہ سے شوہر اور سسرال والوں کا موٹ بڑا خراب تھا وہ آنکھوں میں آئے آنسو پہنچتے ہوئے کالین پر ہی بیٹھ چکی تھی نجانے اب آگے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا تھا راسم جب کمرے میں داخل ہوا تو بہت غصے میں تھا اس نے تو ختیجہ کا بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ ایک دن کی دھولن ہے کہنے لگا کہ تمہارے گھر والوں کو دمات کی عزت کا کچھ نہیں پتا کہ کیسے کی جاتی ہے خالی ہاتھ انہوں نے تمہیں بھیج دیا ہے کیا بیٹیوں کی شادی یوں کی جاتی ہے جیسے تمہارے چاچا نے تمہاری کی ہے میرے خاندان والے مجھے اور میرے گھر والوں کو تانے دے رہے ہیں کہ کس فقیر کے گھر سے بیٹی بیا کر لائے ہو ختیجہ یوں ہی زمین پر ڈری سہمی بیٹھی تھی ختیجہ کیا کہہ سکتی تھی وہ تو اس معاملے میں بلکل بے بس تھی راسم نے جب اسے جھپ دیکھا تو اسے بازو سے پکڑ کر زور سے کھینچا وہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی اگلے ہی پل راسم نے اسے چھوڑا تو مو کے بل وہ فرش پر گری تھی راسم موسی سے کہنے لگا تم اس قابل ہی نہیں کہ میرے ساتھ میرے بستر پر لیٹ سکو تمہاری اوقات یہی فرش ہے سمجھی ختیجہ بے بسی سے رو رہی تھی ختیجہ جتنی بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا اسے اپنے شوہر سے اس قسم کے رویے کی امید نہ تھی وہ رونے لگی کہنے لگی راسم میرا کیا قصور ہے میں تو خود یتیم ہوں چاچا بھلا مجھے کیوں جہیز دیتے لیکن میں آپ کی خدمت کروں گی آپ کے گھر والوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی لیکن راسم کا غصہ تھا کہ کسی طرح کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہنے لگا کہ میری بہت بیزتی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے میں تو اپنے دوستوں میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہا مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے دفعہ اوجو یہاں سے ختیجہ اس وقت راسم کا جاہلانہ رویہ اور سخت لیجا سن کر خاموش ہو گئی اپنے کپڑے تبدیل کر کے زمین پر ہی لیٹ گئی راسم نے ایک بار بھی سے دوسرے کمرے میں لے جانے کا نہیں کہا تھا جبکہ وہ خود دوسرے کمرے میں بستر پر سو رہا تھا صبح صبح ساس نے کمرے کا دروازہ بری طرح سے دھردھڑایا تھا راسم نیند کا پکا تھا اس لیے ختیجہ نہیں دروازہ کھولا لیکن ختیجہ کے تو ہوش اڑ چکے تھے ساس خصے سے سر تا پیر اسے گھو رہی تھی جو ابھی تک دھولن کے ہی لباس میں موجود تھی رونے کی وجہ سے کاجل بہ بہ کر پورے مو پر پھیل چکا تھا کہنے لگی باہر آ کر سب کے لیے ناشتہ بنا تمہارے گھر والوں نے تو تم سے جان چھڑوائی ہے تم جیسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کر میں پشتا رہی ہوں ختیجہ چپ چاپ کچن میں جا کر سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی لیکن اسے کام کی تنی عادت نہ تھی اس لیے بار بار اس کا ہاتھ جل رہا تھا کافی دیر سے وہ کچن میں لگی ہوئی تھی لیکن اسے ٹھیک سے ناشتہ نہیں بن رہا تھا تب ہی اس کی ساس کچن میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر اس پر چلانے لگی کہنے لگی کتنی سست ہو تم اتنا وقت لگتا ہے تمہیں ناشتہ بنانے میں ساس نے اس پر چلانا شروع کر دیا کہنے لگی جیسے تم کھانا بنا رہی ہو دو بیر کے کھانے کا وقت ہو جائے گا تو وہ رونے لگی ابھی پندرہ سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ پورے گھر کی ذمہ داری اس پر آج چکی تھی گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر کھانا داری ہر چیز کی ذمہ داری اس پندرہ سالہ ختیجہ پر اس کی ساس نے ڈال دی تھی نہ اسے کام سکھایا اور نہ ہی اسے کچھ بتایا لیکن اس کی ذرہ سی غلطی پر اس کی ساس توفان کھڑا کر دیتی پھر راسم کا بھی روئیہ ایسا نہ تھا کہ وہ اس سے کچھ ہمدردی والا سلوک کرتا ہر وقت اسے جہیز نہ لانے کے تانے دیتا رہتا اور اسے زمین پر سلاتا اس نے اپنا فنیچر کمرے میں رکھ لیا تھا پھر بھی وہ اسے زمین پر ہی سلایا کرتا ایک بار سب مہمان راسم کے گھر میں جمع تھے سب کا کھانا اکیلی ختیجہ نے ہی بنایا تھا سب ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے لگے تو ختیجہ بھی ٹیبل پر گھرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی راسم نے تو مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کیا کہنے لگا اے لڑکی تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ وہ زمین دیکھ رہی ہو نا جاؤ وہاں جا کر بیٹھو اور جب ہم سب کھانا کھا چکیں گے جو پلیٹوں میں جھوٹا بچ جائے گا وہ کھانا تمہیں ملے گا تمہاری یہی اوقات ہے یتیم کہیں کی راسم کی بات سن کر ختیجہ کو بہت دکھ ہوا تھا کیا یتیم ہونا اس کا قصور تھا یہ اس نے اپنے ماں باپ کو خود مار ڈالا تھا کیا صرف ماں باپ کا زندہ ہونا اور جہیز لانا ہی عورت کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے خیر وہ پتھر کی مورد تھی شوہر کی کہیں مطابق بیٹھ گئی سارے مہمان راسم کی تعریفیں کر رہے تھے کہ بیوی کو کابو میں رکھو سب مہمان کھانا کھا چکے تو سب کی پلیٹوں کا جھوٹا کھانا ایک پلیٹ میں جمع کر کے راسم نے ختیجہ کے سامنے زمین پر رکھا تھا کہنے لگا کھاؤ یہی اوقات ہے تمہاری بدلے میں ختیجہ نے ایک گہری سانس خارش کرتے ہوئے راسم کو دیکھا اور وہی کھانا اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کھانے لگی ایک بار ختیجہ کھانا بنا رہی تھی کہ وہیں کہیں پرانے اخبار پڑے تھے اس نے ایک اخبار پکڑا اور پڑھنے لگی اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن چچی نے سکول سے چھڑوا کر اس کی شادی کر کے اس پر بہت بڑا ظلم کیا تھا اخبار پڑھنے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سارا کھانا جل گیا تھا کھانے کی بو آئی تو اس کی ساس کچن میں آ گئی کہنے لگی کرم جلی یہ کیا کیا تُو نے سارا سالن جلا دیا یہ سن کر ختیجہ بری طرح سے بکھلائی تھی پریشان سی ہو گئی اپنی صفائی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ساس نے زناٹے در تھپڑ ختیجہ کے مو پر مار دیا تھا کہنے لگی کہ ایک تو تُو جہیز میں کچھ لائی نہیں ہے اور میرا بنایا ہوا جہیز اور یہ گھر بھی تُو جلانے پر تلی ہوئی ہے منحوس ماری تجھے تو بیا کر لانا ہی میری سب سے بڑی گلتی تھی آخر کیا بگاڑا ہے ہم نے تیرا دو وقت کا تجھے کھانا دے رہی ہیں گھر دے رکھا ہے چھت دے رکھی ہے اور تو اور میں نے اپنا اکلوتا بیٹا تیرے سپورت کر رکھا ہے ارے تُو تو اس قابلی نہیں تھی جو اس گھر کی بہو بن کر آتی یہ تو ہمارا جگرہ ہے جو ابھی تک تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے مگر اس کے باوجود تُو ایسی حرکتیں کر رہی ہی ہے تجھے تو ہمارے پیٹ دھو کر پینے چاہیے تھے مگر تُو ایسی لاپروا اور پہوڑ عورت ہے کہ کھانا ہی جلا دیا کیا رکھا تھا اس حبار میں جو اٹھا کر پڑھ رہی تھی جانتی تھی کہ اس بار اس کی غلطی ہے اس لیے گال پر ہاتھ رکھے سسکتے ہوئے ساس سے مافی مانگنے لگی کہنے لگی کہ ماف کر دیں بس میں پڑھنے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ یاد ہی نہیں رہا این اسی وقت راسم گھر میں داخل ہوا تھا گھر میں داخل ہوتے ہی کھانے کی جلنے کی بو اور دھویں سے وہ کھانسنے لگا ایک تو ویسے ہی وہ غصے میں تھا اس بدبو نے تو اس کا دماغ ویسے ہی خراب کر دیا تھا غصے سے چیک کر کہنے لگا یہ کیسی بو پھلا رکھی ہے کہ سب ناک میں روئی ٹھوس کر سو رہے ہیں کہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا کہ کھانا جل رہا ہے بیٹے کی آواز سننی تھی کہ ساس کا تو مزید ہی مو کھل چکا تھا وہیں ختیجہ کو تو جان کے لالے پڑ چکے تھے ساس نے پہلے کم بیزتی کر دی تھی جو اب راسم بھی آ چکا تھا اگر ساس راسم کو بتا دیتی تو نجانے وہ اس کا کیا حشر کرتا ختیجہ تو ڈر چکی تھی اسے پہلے کے ساس باہر نکل کر راسم کو کچھ بتاتی فوراں وہ اپنی ساس کا بازو پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز خالہ راسم کو کچھ مت بتانا میں ابھی ہی سب کچھ صاف کر دیتی ہوں بھلے ہی آپ مجھے رات کا کھانا نہ دینا لیکن راسم کو کچھ مت بتانا وہ پھر مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے مگر ساس کو تو ایسی تب چڑی تھی کہ اس نے ایک نہ سنی تب تک راسم بھی بپھرا ہوا کچن میں آ چکا تھا ساس نے سب کچھ رٹا رٹایا راسم کو بتا دیا یہ سن کر راسم تو غصے سے پاغل ہو چکا تھا فوراں اپنے پیر میں موجود جوتا اتارا اور وہیں ختیجہ کی پٹائی شروع کر دی ختیجہ رو رہی تھی چلا رہی تھی اپنی ساس کو مدد کے لیے بلا رہی تھی مگر ساس ایک جانب کھڑی یہ سارا تماشا دیکھتی رہی جب راسم مار مار کر تھک چکا تو ساس اسے پکڑ کر باہر لے گئی اور کہنے لگی کہ بس بیٹا بہت ہو گیا میں مزید اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی جلد ہی سے واپس اس کی چچی چچا کے پاس بھیج دیں گے ختیجہ کا پورا وجود درد سے تڑپ رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی جو منو مٹی تلے سکون کی نیند سو رہے تھے کتنی ہی دیر وہ اپنے جسم کو سہلاتی رہی اور پھر اٹھ کر جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی تو ایک مٹبہ پھر ساس کڑوی کسیلی باتیں سنانے لگی اس کی چھوٹی نند اب دوبارہ سے کھانا بنا رہی تھی جبکہ یہ دیکھ کر راسم کو مزید غصہ آ گیا اسے تو شاید کوئی بہانہ ہی چاہیے تھا جیسے ہی ختیجہ کمرے میں گئی تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا تھا مگر ختیجہ سے کسی نے نہیں پوچھا اس کی طبیعت بہت خراب تھی بوکھا رہنے کی وجہ سے بار بار اپکائیاں آ رہی تھی چکر بھی آ رہے تھے مگر شاہر کمرے میں آ کر اس کی خوب تظلیل کرتا رہا اور وہ بیٹ کے کنارے پر سر رکھے ہی گہری نیند سو چکی تھی صبح اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا ساس نے جب اسے آ کر کام کرنے کا کہا تو کمرے سے باہر نکلتے ہی چکرا کر گر گئی اس کی حالت کافی غیر ہو چکی تھی ساس بھی تھوڑی پریشان سی ہو گئی فوراں اپنی چھوٹی بیٹی کو کہا کہ جا کر پانی لے کر آؤ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے اسے کچھ ہوش آیا تھا مگر بلڈ پریشر کافی حد تک لو ہو چکا تھا اور سانس بھی اکھڑی اکھڑی لے رہی تھی رنگت بلکل زرد پڑھ چکی تھی کل رات جس قدر راسم نے اسے مارا تھا اس کے چہرے پر نیل پڑھ چکے تھے ہاتھ پاؤں پر الگ نشان بنے تھے اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی اس لیے جیسے تیسے نہ چاہتے ہوئے بھی سانس نے رکشہ منگوایا اور اس میں بٹھا کر بہو کو لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو بغور ختیجہ کاف چہرہ دیکھنے لگی پھر کہنے لگی کہ اسے یہ چھوٹے کیسے آئی ہیں یہ سن کر سانس فوراں کہنے لگی کہ بس کام کرتے ہوئے سیڑیوں سے گر گئی تھی تو یہ چھوٹے آگئی ہیں یہ سن کر ڈاکٹر نے ایک نظر گھور کر سانس کو دیکھا اور پھر دوائیاں لکھتے ہوئے کہنے لگی کہ جو بھی تھا اب آپ کو اپنی بہو کا خیال رکھنا ہوگا اسے وقت پر کھانا پینا دیں اور کوشش کریں کہ دوبارہ یہ اس طرح نہ گرے کہ اس کے جسم پر یوں نشان پڑھیں کیونکہ یہ ماں بننے والی ہے یہ لفظ سننا تک خدیجہ کا دل ایک پل کو رکھ کر دوبارہ دھرکا تھا وہیں ساس کے چہرے پر خوشی واضح ہوئی تھی خدیجہ کو تو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ اتنی بڑی خوشی ملنے لگی ہے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ باپ بننے کی خبر سن کر راسم کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو جائے زندگی میں شاید کچھ خوشی آ جائے گھر جا کر ساس نے مٹھائی کا ڈبا کھولا اور سب سے پہلے راسم کو ہی مٹھائی کھلائی تھی اور پھر اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے یہ سن کر راسم کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہٹ چھائی مگر اگلے ہی پل وہ سختی سے ختیجہ کا مو دبوجھ کر کہنے لگا کہ سن لڑکی مجھے بیٹا ہی چاہیے سمجھ رہی ہے نا بیٹا ہی ہو اگر تم نے لڑکی پیدا کی دیکھنا میں کھڑے کھڑے ہی طلاق دے دوں گا ختیجہ سہم چکی تھی بھلا اس معاملے میں وہ کیا کر سکتی تھی اس نے خود تو بیٹا یا بیٹی کا فیصلہ نہیں کرنا تھا یہ تو رب کے فیصلے تھے نو ماہ تک اسے تھوڑی سہولت دے دی گئی تھی کھانا پینا وقت پر دیا جاتا راسم پھل بھی لے آیا کرتا دوائیاں بھی بقائدگی سے دی جاتی گھر کے کاموں کا بوجھ بھی اس کے کندھوں سے ہٹا لیا گیا تھا مگر نو ماہ بعد جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس نے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا ہے تو ایک مرتبہ پھر اس کا سانس رک چکا تھا وہ ہسپتال میں اپنی ساس کے ساتھ آئی تھی مگر چونکہ کچھ پیچیدیوں کی وجہ سے ڈیلیوری میں دیری ہو رہی تھی اس لیے ساس بھی تھکی ہاری گھر واپس چلی گئی وہ اکیلے ہی ہسپتال میں موجود تھی جب اپنی بچی کو لے کر واپس گھر پہنچی تھی گھر میں نند، ساس اور شوہر سب بیٹھے آرام سے کھانا کھا رہے تھے جب ختیجہ پر نظر پڑی تو سب کے چہروں پر مسکرات پھیلی تھی مگر سب سے پہلے راسم نے سوال کیا کہ کیا لے کر آئی ہو یہ لڑکا ہے یہ لڑکی یہ سن کر ختیجہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹی ہے تم بیٹی کے باپ بن چکے ہو اتنا سننا تھا کہ مارے غصے کے راسم نے وہیں کھڑے کھڑے ختیجہ کو طلاق دے دی کہنے لگا کہ میں اپنی بات کا پکا ہوں کہا تھا نا طلاق دے دوں گا اب جہاں سے آئی ہو وہیں دفع ہو جاؤ یہ سن کر ختیجہ کے چہرے پر دو آنسو آئے تھے مگر اگلے ہی پل وہ مسکرائی تھی کیونکہ ایک عمر قید سے آج اسے رہائی مل چکی تھی اس نے اپنا سمان اٹھایا اور بچی کو لیے ہستی مسکراتی اس گھر سے نکلی تھی یہ دیکھ کر اس کا شہر جل چکا تھا وہ اکیلے ہی اتنا لمبا سفر تیہ کر کے میکی آئی تھی چاچی نے جب اسے یہاں دیکھا تو کئی سوالات کرنے لگی چاچا تو غصے سے اسے مارنے تک گیا تھا کہنے لگا کہ تُو نے ایسا کیا کیا جو اس نے تجھے طلاق ہی دے دی صرف بیٹی پیدا کرنا تو مسئلہ نہیں ہو سکتا بہتر ہے کہ تُو واپس جا حلالہ کر یا جو بھی کر مگر میں تجھے یہاں نہیں رکھوں گا اتنا سننا تھا کہ پہلی مرتبہ ختیجہ نے اپنا موں کھولا تھا کہنے لگی کہ چاچا یہ گھر میرا ہے میرے باپ کی ملکیت تھا اور اس پر اب میرا حق ہے اگر آپ کو میرے یہاں رہنے سے مسئلہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ میں یہاں سے نہیں جانے والی یہ گھر میرا اور میرے باپ میری اس بیٹی کا ہے وہ دن اور آج کا دن دوبارہ کبھی چاچا نے اپنی زبان ختیجہ کے سامنے نہیں کھولی تھی ختیجہ نے حمد نہیں ہاری تھی بلکہ اپنی پڑھائی پرائیوٹ طور پر دوبارہ سے شروع کی تھی اپنے اببہ کا کاروبار جو ججہ سنبھال رہا تھا اسے اپنی نگرانی میں کر لیا تھا وہ اپنی بچی کا خیال بھی رکھتی اور ساتھ ہی بچوں کو ٹویشن بھی پڑھانے لگی تھی جیسے جیسے عالی تعلیم حاصل کرتی گئی بچی کو بھی ساتھ سکول میں پڑھانے لگی تھی ایسے ہی کر کے اس نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا تھا اس کی بیٹی ایمن پندرہ سال کی ہو چکی تھی بلکل اپنی ماں کی ہمشکل تھی وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کس قدر مشکل سے اسے پروان چڑھایا ہے اور ایک مضبوط نہ ڈرنے والی اپنے فیصلے خود کرنے والی لڑکی بنایا تھا ایک روز جب ایمن سکول سے واپس گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک شخص موجود تھا گھر میں داخل ہوئی تو اس کی آواز سن کر ختیجہ پریشان سی ہو گئی کہنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا سب خیریت تو ہے ایمن کہنے لگی کہ اممہ مجھے ایک فقیر ملا جو بڑا ہی بوکھا تھا آپ پلیز اسے کچھ کھانے کو دے دیں یہ سن کر ختیجہ نے اپنی بیٹی کے سر پر بوسا دیا اور کہنے لگی کہ میں ابھی اسے کھانا دے کر آتی ہوں تم فریش ہو جاؤ اس نے کھانا ڈالا اور جیسے ہی سین میں اس بھکاری پر نظر دڑائی تو کھانے کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی کیونکہ وہ تو راسم تھا اس کا سابقہ شہر راسم نے جب ختیجہ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی وہ میلے پھٹے کپڑے کہیں مہینوں سے بڑی ہوئی داڑی راسم بکھلائے وے انداز میں چلتا وہ ختیجہ کے سامنے آیا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا تم ختیجہ ہو تب ہی ایمن کمرے سے بہائر آئی اور کہنے لگی کہ امہ آپ نے ان بابا کو کچھ کھانے کو دیا کہ نہیں یہ سن کر راسم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہنے لگا یہ تمہاری بیٹی ہے وہی جس کے پیدا ہونے پر میں نے تمہیں طلاق دے دی تھی اس سے زائد ختیجہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی اس نے ہاتھ اٹھا کر راسم کو خاموش کروا دیا ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر چہرے پر ایک تنزیہ مسکرہ ہٹائی تھی واپس موڑی اور جو کھانا سہن میں گرا تھا وہی اٹھایا اور لاک کر راسم کے سامنے رکھ دیا کہنے لگی یہ کھانا اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا یہ منظر ایمن نے دیکھا تو کہنے لگی امہ آپ یہ خراب کھانا انہیں کیوں دے رہی ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہی دوسروں کو کھلاؤ آپ روکیے میں صاف کھانا لے کر آتی ہوں ایمن نے تازہ کھانا لاک کر راسم کو تھما دیا یہ منظر دیکھ کر راسم کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا مگر وہ کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کا انجام آج بھوکت رہا تھا وہ روتے ہوئے ایک نظر ایمن اور پھر ختیجہ پر ڈالتے ہوئے گہری سانس خارش کر کے وہاں سے نکل گیا